سدستہ بھیان پورے دیس میں جوروں سے چل رہا ہے آج مجھے خوشی ہے مدھپردیس میں بھارتی جنتہ ایوہ مورچے نے ساڑھے پانچ لاکھ سدستہ بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج دن بھر وہ اس ابھیان کو چلائیں گے عویلاز جی ان کی پوری ٹیم اس کام میں جھٹی ہے اور بھوپال میں بھی کئی اُدھی ایمان نوجوان بیٹے بیٹیوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سدستہ گرہن کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیس بنانے کا بھیان ہے راج نے تک دل نہیں ایک آندولن ہے اور پردھان منطری سریمان نرندر موڈی جی کے نیترت میں دیس جیسے آگے بڑھ رہا ہے پورا دیس بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑ رہا ہے پورے دیس کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑ رہی ہے بھارتی جنتہ ایوہ مورچے کے ادھکش جی کو ان کی پوری ٹیم کو اس ایسسری پریاس کے لیے بدھائی دیتا ہوں سماج کے ہر ورک کے نوجوانوں کو جڑیں گے ہر پولنگ بودھ پر ایوہ مورچہ پیاس کر کے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ کوئی پرانا سدستہ اگر سدستے بنانے کے لیے مسکال کرے گا تو اس کے موبائل پر یہ سندیس آ جائے گا کہ آپ پہلے سا ہی سدستے ہیں آلریڈی اور اس لیے کوئی پتا بتا بتا ہو تو اس کو چیک کر لیجئے کیول نئے لوگوں کو سدستے بنائے جانا ہے موڈی جی بھارت کو بھاکوان کا بردان ہے اور میں مانتا ہوں کہ دیس بنانے کا کام جو ان کے نیترت میں ہو رہا ہے اس سے دیس پر بھاویت ہے جوان بھی پر بھاویت ہے بھارتی ایتا پاک سے جوڑ رہا ہے سیتہ جی کا مندل بنانے کے لیے آپ کے سرکار پر بھائیں گے اس کو لے کر سروے کروائیں گے کہ سچ ہے تو وہاں مندل کو کیا سیتہ کے نام کا کوئی رام کے نام کا اب وہ سروے کروائیں گے ساری دنیا جو سچ کو جانتی ہے اس سروے کی آوست سکتہ نہیں ہے کملنات جی سنکرہ چاری جی کے پرتیمہ کے اندرمان کے لیے راشی سوکر تھے اس مندل کا انکی پرتیمہ کا اندرمان کرو عدویت ویدانت سنسطان بناو بھاگوان سنکرہ چاری جی سنگرہ حلہ بناو ایک نہیں انہیکوں کام جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہم نے شروع کیے تھے ان کو اس کانگریس کی سرکار نے سماپت کر دیا ہے بند کر دیا ہے کئی یوجنائے بند کی جا رہی ہے بھانجے بھانجیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے ماتہ بہنوں کو چھلا جا رہا ہے کسانوں کے بچن پورے نہیں کر رہے ہیں اور اب سری لنکا جا رہے ہیں محنت سنا تھا وہ کرنا ٹک جا رہے ہیں گئی نہیں ڈلی جا کے بیٹھ گئے سب گھر بھانجیوں نے بہتا ریسیٹ کیے ہیں بیک ٹو بیک انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو خود کو بغوان نہیں سمجھنا چاہیے پکچھ رکھنے میں سکشم ہے مجھے کچھ کہنے کے جب دیکھئے کسی کے بھی اسکول کے لیے ایسے جمین نہیں دی جا سکتی پہلے یہ سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس اسکول میں جس میں جمین دی گئی ہے کتنے بچے گریبوں کے پڑھتے ہیں اس کی فیس کتنی ہے اب تیرہ لاکھ روپیہ سالانہ میں کون گریب کا بچہ پڑھے گا اور جس سکول تیرہ لاکھ روپیہ سالانہ فیس لیتا ہے اس کو کیا فری میں جمین دینی کی جبوت ہے یہ اپرت کرنے کا کام چل رہا ہے تاکہ سرکار کیسے بچی رہے سر سر ارے ٹرانسفر تو آدمیوں کے چھوڑو کتوں کے کیا جا رہے ہیں سر دوگی کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں ڈاگ ماسٹر کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اب سرکشا میں جو ڈاگ لگے تھے انسان تو انسان وہ بھی بدلے جا رہے ہیں بھائی دیکھئے ایک تو کسان آیوک کو بند کرنا گھنگھو اور کسان ویرودھی قدم ہے آخر کسان آیوک انسانسائیں کرتا تھا کہ کسانوں کے کلیان کیلئے کام کیے جائیں اس کو بند کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کا مطلب کسان کے کلیان کا کام ہی بند کرنا ہے نہ نومنچ تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی جب آیوگیں نہیں ہوگا تو صفاریس ہی نہیں کرے گی اور صفاریس ہی نہیں آئیں گی تو لاغو کرنے کا سوال ہی نہیں اس لئے آیوگ ہی بند کر دو اب کرجہ معاف کرتے نہیں بندہ آیوگ بند کر رہے ہیں یہ عجب گجب سرکار ہے جو پردیس کو تباہی کے کگار پر لے جانے میں لگی ہوئی ہے دیکھئے ہم نے بہت سوچ سمجھ کے کچھ فیصلے کیا تھے آنند آج کی کلپ میں نہیں ہے ہجاروں سال پہلے کہ بھارت کی کلپنا ہے ہمارے پراجین بھارت کے سب ایسے منوس سے کیسے پرسند رہے آنندت رہے اس کے لئے ہمارے رشیوں نے مونیوں نے مہاری رشیوں نے آنے کو پریوک کیے اور کیونے ہم نے نہیں کیے بھوٹان جیسے دیس میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو سمرد ہی نا پی جاتی ہے وہ دھن دولت سے نہیں نا پی جاتی ہے پرسندتہ اور آنند کا پریشت کتنا اس سے نہ پی جاتی دنیا میں اس پہ گمبیٹا سے وچار اور بات ہوئی ہے امریکہ جیسے دیسوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے ہمارے بھارت کی پراشین ویدھائے اور اس لئے لیکن پرانی سرکار نے کی بھاجپا کی سرکار نے سبراج نہ کیا تو سب بدل ڈالنا ہے سب کو ختم کرنا ہے یہ مان سکتا ٹھیک نہیں ہے خود بدلنے کے ڈر سے بھاجپا کی سرکار کی ساری چیزیں بدلنے کی کوسط کر رہا ہے